اسلام علیکم تو دوستو اگر ان میں سے آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں تو میری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آئیز کے لیے ایک بہت سپیشل میڈیسن زینثین کے بارے میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں دوستو یہ ایک پوٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس کے انگریڈینٹس کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر ملٹی ویٹامینز اور منرلز پائے جاتے ہیں ملٹی ویٹامینز میں اس کے اندر لیوٹین جسے زینثین بھی کہا جاتا ہے ویٹامین اے ویٹامین بی ٹو ویٹامین سی اور ویٹامین ای پائے جاتے ہیں اور منرلز میں اس کے اندر زینک کوپر سیلینیم اور میگنیز پائے جاتے ہیں اب میں وان بائی وان آپ کو بتاؤں گا کہ ان ویٹامینز کی ہماری آئیز کے لیے کیا امپورٹنس ہے اور ان کے کیا فنکشن ہے نمبر وان لیوٹین جو ہے یہ ہماری آئیز کے لیے ایک فلٹر کا کام کرتی ہے یعنی کہ ایسی لائٹس یا ریڈییشنز جو کہ ہماری آئیز کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کی ایبزاربشن کرتا ہے اور اس طرح ہماری آئیز کی پروٹیکشن کرتا ہے اس کے علاوہ ہماری آئیز کا ایک پارٹ ہے جسے سائنٹیفک لینگویج میں محکولہ کہا جاتا ہے یہ اس کی پروٹیکشن کرتا ہے اس کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے نمبر ٹو ویٹامین اے نائٹ بلائنڈ نیس سے پروٹیکشن کرتا ہے بعض لوگوں کو دن کے وقت تو صحیح دکھائی دیتا ہے لیکن رات کے وقت یا تو کام دکھائی دیتا ہے یا بلکل دکھائی نہیں دیتا تو وہ نائٹ بلائنڈ نیس کا شکار ہوتے ہیں تو ویٹامین اے اس سے پروٹیکشن کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈرائی آئیز جو ہو جاتی ہیں اور ہماری آئیز کا پارڈ کنجکٹی وائٹا جو ہے کنجکٹی ویٹا اس کے انفلامیشن ہو جاتی ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے اس سے پروٹیکشن کرتا ہے نمبر تری ویٹامین بی ٹو ویٹامین بی ٹو ہماری آئیز کی جو ثقاوٹ ہیں اس سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ آنکھوں کی ایک ڈیزیز ہے کیٹریکٹس جسے اردو میں موتیا بھی کہا جاتا ہے اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین سی اور ویٹامین ای یہ دونوں جو ہیں یہ ہماری آئیز کے ریٹینہ کے فنکشن کو مینٹین کرنے کے لئے بہت ہی ضروری ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہماری آئیز کو کیٹریکٹس یعنی موتیا سے بچاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے اندر منرلز کی تو دوستوں اس کے اندر جو منرلز پائے جاتے ہیں وہ ان ملٹی ویٹامین کے ساتھ مل کر ان کے فنکشن کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی ان کی موجودگی میں یہ ملٹی ویٹامین اپنا جو وارک ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے یوزز کی تو دوستوں یہ خاص طور پر آئیز کے لئے بنائی گئی ہے یہ ہماری وی ان کو سٹرونگ کرتی ہے آنکھوں کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ کمپیوٹر وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی مفید ہے اور جن کے آئیز سائٹ دین بہ دین کمزور ہوتی جا رہی ہے وہ اسے ضرور استعمال کریں ان کے لئے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اس کے علاوہ اس کے دوسری باڈی کے بھی کافی فنکشن ہے یہ ہمارے سکین کو ہیلتھی کرتی ہے اور ہمارے آٹ کو سٹرونگ کرتی ہے اور اس کے علاوہ ایجنگ پروسیس جو ہے یعنی کہ بڑھاپے کے آثار کو سلو کرتی ہے اب اس کی ڈوز کی بات کریں تو اس کی ڈوز ون ٹیبلٹ ڈیلی ویڈ میل ہے یعنی کہ اس کی ایک بولی جو ہے آپ نے روزانہ کھانے کے ساتھ دینی ہے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہی کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ اس کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں ایسے انگریڈینٹس پائی جاتے ہیں جو کہ نیچرلی ہمارے اندر ہونا ضروری ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے تو دوستو اس بارے میں اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اور میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ